تو حقیقت میں اسے احساس پہاں تو سمدر میں بھٹکی گوئی پیاسلی تو حقیقت میں اسے احساس پہاں تو سمدر میں بھٹکی گوئی پیاسلی میرا میرا حق پر اور تیری دن تو سرد سردہ سردہ پر اور تیری دن سردہ سردہ ملتہاں تو اکو جا کم جا کم جا تو اکو جا کم جا کم جا کم جا بھٹکی گوئی پیاسلی بھٹکی گوئی پیاسلی بھٹکی گوئی پیاسلی بھٹکی پیاسلی بھٹکی گوئی پیاسلی بھٹکی گوئی پیاسلی جو کا بہند خی Berkeley جس کی اسے اصل بے تیری دن خطبہ تیرا آمی تیرے ساسیں ساسیں جی تیری یا رحمت عالمی جو غلاط یہ سب میں آمی تیرا سبر مجھے میرے خوش قسمتی میں تیرا عمتی میرے خوش قسمتی میرے خوش قسمتی میں تیرا عمتی تُو جزا تیرے تھا مرکو جاؤ مرکو جاؤ حقیقت سے تمہاری مرکو جاؤ مرکو جاؤ مرکو جاؤ مرکو جاؤ مرکو جاؤ مرکو جاؤ لیں گے آپ کرسی دینا چاہتا ہوں کرسی دینا چاہتا ہوں کرسی دینا چاہتا ہوں کرسی دینا چاہتا ہوں کرسی میں بیٹھا ہے یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والأرض ولا یعوذه حفظهما وهو العني العظيم وصل اللہم وسلم على شفیع المذنبین سیدنا ونبينا ومولانا محمد وآله اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین وبعب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوفر وقال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عمدتم حديث عليكم بالمؤمنین رعوف رحیم صدق الله العلي العظیم تلجل حجور سويف لگ بلغل لاظ کماله اب مجھے لگنا چاہیے کہ میں اپنوں میں بیٹھا ہوں مجھے بالکل یہ احساس نہ ہو کہ یہاں مفتی صاحب نہیں آتے ہیں آپ کو یہ احساس کنانا پڑے گا کہ یہاں مفتی صاحب آتے ہیں چلے جب حضور سوے فلت بلغل لاظ کماله کوئی رخ کی دیکھے چمت دمک کشفت تو جا پہ جا پہ لے وہیں بے مثال دریچ شک حسونت جمعی و قسامی ارے انہیں دیکھ لیں تو پڑے ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وآلہ مبارک ورحمت و تحنن میں صرف دو لوگوں کو جانتا ہوں ایک یہ چچا بیٹھے ہوں ایک وہ چچا بیٹھے ہوں بس اور یہ دو بچوں کو ایک بچوں کو جانتا ہوں گیا نا اس کا امن باقی کسی کو نہیں جانتا اب آپ لوگ اگر اپنا تعرف کروائیں گے تو میں پہشان گیا بچوں کو بچوں کو سوہ دو بچ کے بیس منٹ پہ تعرف کروانے کی کوئی توق بندی نہیں مگر یہ ثابت ہو گیا کہ چرکھاری والے اپنے نام کے ایک ہیں جو تھانگ لیتے ہیں وہ تھانگ لیتے ہیں اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے الحمدللہ یہ میرا تجربہ ہے صرف چند گھنٹوں کا میں کتنے بجے آمیں آپ ہے ساڑھے کتنے بجے آمیں تاریخ بھائی کہاں ہے نہیں ہم لوگ یہاں کتنے بجے آمیں ساڑھے گیارہ ساڑھے بارہ ڈیڑھ اور ڈھائی تین گھنٹے میں میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ آپ بہت زدی ہیں پوچھئے کیسے پوچھئے دو ایسے کہ مجھ سے کٹا تھا کہ ڈھائی بجے آپ بولیے گا اور ڈھائی بجا لیے گا ذرا سا تو آپ اس کو دو بھاگ میں کر دیجئے ایک دن مشاعرہ کیجئے ایک دن جلسہ کیجئے یا تو صبح جلسہ کیجئے شام کو مشاعرہ کیجئے آرام سے سنوئے جو طبیعت آئے وہ سنوئے اب نہ ان کو ٹائم مل پایا نہ ان کو ٹائم مل پایا نہ مجھے ٹائم مل پایا سمجھ رہے ہیں ہاں اتنی خاموشی سے سنتے ہیں ہاں کچھ بولتے ہیں ہمارا کوئی دل لگے گا یہ بات بالکل تا ہے کہ جب تک آنکھ نہیں بھرے گی میری آپ کو دیکھتے ہوئے نہ ہٹوں ہاں 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 اور نہ ہٹنے دوں ماج قسم کھا کے بھٹا کہ جب تک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر حضور اکبر المشاعر نے ایک آدمی کو خلافت دے کے اپنے یہاں سے رشد و ہدایت کا چشمہ نکالا اور اس سے کہا کہ جاؤ بندلخن کی سرزمین پہ ایک جگہ چرکھاری ہے وہاں کے مصادر کے راست پہ لگا اور وہ شخص آیا یہاں پہ اور اپنے جھنڈے گان کے چلا گیا وہ تو حضور اکبر المشاعر کے غلام ان کے پروردہ انہوں نے ان کو سکھایا سمارا تب بھیجا میں توجہ چاہتا ہوں سوارا سجایا تب بھیجا اور مجھے حضور اکبر المشاعر نے نہیں بھیجا مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ تمہارے دادا کا مرید چرکھاری میں مسلمانوں کو کیا بنا کے آیا ذرا دیکھو تو جا کے کہ اس انسان نے جس پہ اکبر المشاعر کو بہت ناز تھا اس انسان نے اسلام کے چمن کی آبیاری کس طرح کیتے ہو اب آپ کہیں گے اللہ رب بلے سکتا ہے کیسے بھیجا کیسے بھیجا پوچھئے تو آپ تو شکری میں آ رہے بول نہیں بھول گیا کیسے بھیجا آپ نیچے کی بھائٹے ارے منہ سب کو کرسی بھی ہیں آج پر کرسے لیجے آپ آجی 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 پہلے مجھے نہیں بھیجا پہلے میرا رسک بھیجا پیچھے والے بول دیجئے اور جب رسک آیا کب میں آیا برنا میں چل کھاری کیوں آتا بھائی اتنی سال ہو گئی مجھے پیدا ہوئے پڑے لکھے شادی بچے سب کچھ کر کے کیوں آیا میں چل کھاری تو اللہ رب العزت نے بھیجا اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو میں آنے ہی آتا اور اپنی محبتوں کو ثبوت ضرور دے دیجئے تم اتنے پیچھے چلے گئے بیٹا تم آگئی اچھے لگ رہے تھا بچارہ دوستے میں پیچھے چلے گئے اور جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ اکبر المشائق کی جو محنت ہے مفتی صاحب کے اوپر اور یہاں آکے انہوں نے جو معاشرہ آپ کا صدھارہ ہے آپ سے محبت کی ہے آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ کو ٹائم دیا ہے تب تک میں وہاں جا کے کیسے کہوں گا جا کے اپنے دادا کی مدار پر کہ ہاں حضور صاحب ٹھیک کام کیا ہے سب لوگ ٹھیک ہیں مزے میں ہیں الحمدللہ تو اس لیے بیداری کا سب ہوتی ہے مجھے بتائیے کہ آپ لوگ اچھے لوگ مجھے بتائیے کہ مہمانوں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے ہیں دو طرح کا سلوک ہوتا ہے ایک مہمان جب ایک جگہ پہنچتا ہے ناظرین صاحب آپ کی سب میداری ہاں آئے بیٹھئے اور مائی ڈیویزر نے یہاں سے سبحان اللہ کہی ہے کیونکہ میں نعرے نہیں لگواتا نعروں نے بڑا گھامسان مچایا ایک ایک میٹر دو دو پانچ پانچ میٹر لمبے نعرے لگ رہے ہیں فلانے 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 صاحب ایک نعرہ تھا نعرہ تکبیر اپنے پروردگار پیدا کرنے والے کی بڑائی دوسرا تھا اپنے اوپر احسان کرنے والے کی وسالت کی گواہی اور تیسرا نعرہ زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کا کیا بھائی میں آئے لے سکتے ہیں بس بہت ترکتے ہیں کتنا لمحہ نعرہ آدمی جو نعرہ لگا اور اس کی شانس ٹوٹ جائے ہیں نعرہ ختم نہیں ہے گستوں میں نعرہ لگا ہے باواد بلند ضرور شریف پڑھئے دنیا آپ کو چھڑ سکتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالم ہم گما صلی اللہ علیہ وعالی ابراہیم فی العالمین انکا حمد دو طرح کا صلوق ہوتا ہے مہمانوں کے ساتھ میں نے تقریف شروع نہیں کیے بھی بالکل بے فکر رہی ہے جب میں تقریف شروع کروں میں بتا دوں گا میں تقریف شروع کرنے جارہا دو طرح کا صلوق ہوتا ہے ایک مہمان پہنچتا ہے اور مہمان پہنچنے کے بعد اس پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے اس پہ دانہ بند کر دیا جاتا ہے اس کو ایک طرح سے قید کر لیا جاتا ہے اور کچھ دن کے بعد چاہید کر دیا جاتا ہے ایسا صلوق میرا خیالہ آپ تو نہیں کریں گے مگر یہ ہو چکا ہے تاریخ میں اور ہمارے ہی خاندان میں ہوا اور ایک صلوق یہ ہے کہ جب آنے والا آتا ہے تو اس کے استقبال میں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایک استقبال یہ ہوتا ہے کہ آنے والا انسان ہے آنے والے کے دو ہاتھ ہیں آنے والے کا چہرہ بھی ہے آنے والے کی ناکھ بھی ہے آنے والا اپنے پیروں پہ آ رہا ہے آنے والا جس طرح مسافر گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا ہے اسی طرح چل کے آ رہا ہے مگر بچے کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر مسافر نہیں آیا ہے ہمارے گھر میں چاند نکلا ہے ہمارے گھر میں رہنا چتری ہے ہمارے گھر میں نعمت آئی ہے وَجَبَتْ سُكْرُ عَلَيْنَا مَدْ عَلِلَّهِ دَائِيَ تو اے مدینے والوں ہم پہ اللہ کا سکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے کہ اس لیے آج وہ رسول آیا ہے جس کی امت ہونے کی عیسیٰ نے دعا مانگی ہے موسیٰ نے دعا مانگی ہے ایوب نے دعا مانگی ہے ہود نے دعا مانگی ہے اور نعبِ آدم نے جس کی امت ہونے کی دعا مانگی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ سے جب کوئی درود پڑھنے کے لئے کہے تب ہی پڑھیں نیکیاں پڑھوانی ہیں دس ایک نہیں ایک نیکی نہیں پڑھائی جاتی کتنی زکاة دوگے ایک نیکی بولو بھائی صدقہ دوگے حضرت بولیے ہم آپ کی تقریرے بہت سبارلہ کہنا آپ آپ سے کہنا ملگولے بادے رسالت بولتے رہیے ہم کو غیریت کا اشاز نہیں ہونا چاہیئے بلکل آپ کی تو ذمہ داری ہے کیونکہ آپ حیثیت نالی ہیں ہم تو اپنے لوگوں کو دیکھنے آئے ہیں جلسہ تو آپ کو مزے لے لیے سبارلہ ہم تو دیکھنے آئے ہیں ہمارے بھائی کیسے ہیں ہمارے چچا کیسے ہیں ہمارے بزرگ کیسے ہیں ہمارے بچے کیسے ہیں ہم یہ دیکھنے آئے ہیں تقریر کرنے تھوڑی آئے ہیں نہ ہم بابو تقریر کرنا آتی ہے ہم تو بس آپ کو دیکھنے آئے ہیں دیکھ کے خوش نہیں بس ایسی محبتیں دیتے رہی اللہ پاک ان ساری محبتوں کو سلامت رہتے ہیں اللہ پاک آپ سب جتنے محبت کرنے والے ہیں سب کو دھونی چوگنی ترقی عطا فائد جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار ملا دے نبی کے ساتھیں وہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فائد سمجھ رہا میں نے کیا عرض کیا تھا کیا عرض کیا تھا دس نہیں لینا ہے میرے ساتھ پڑی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و آل محمد انکا حمید و مجید دس نہیں کی مل رہی ہے اچھا اسی کے ساتھ دس گناہ کم کرنے کٹے کرنے کس نے کس گھرنے سب کو کرنے پڑی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم اچھا اپنے دس درجات بلند کروانے کروانے پڑی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم فیل آل مینہ انکا حمید و مجید درود پاک پڑتے رہنا چاہتے ہیں رسول اللہ نے پرمایا جمع اس پہ ایک مرد